چیف جسٹس کی سرزنش کے شکار ایڈیشنل ڈسٹکٹ اینڈ سیشن جاج لارکانہ عہدے سے مصطافی ہو گئے گلزمیر سلنگی اپنی بے عزتی برداشت نہ کرسے گے اور نوکری کی قربانی دے دی 24 نیوز نے گلزمیر سلنگی کے استیفے کی کاپی حاصل کر لی استیفے میں ایڈیشنل ڈسٹکٹ اینڈ سیشن جاج لارکانہ گلزمیر سلنگی نے کہا کہ وہ 20 مارچ 2017 سے بطور جج کام کر رہے ہیں چیف جسٹس میاں ساکر نصار عدالتی کاربائی کے دوران ان پر بھرم ہوئے اور ان کا موبائل فون میز پر پڑک دیا تھا مطن میں استیفے کی وجہ بتاتے ہوئے زمیر سلنگی نے لکھا کہ چیف جسٹس کے دورے کی ویڈیو الیکٹرونک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر بائرل ہونے سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی اس لیے ایسے حالات میں وہ اپنی نوکری جاری نہیں رکھ سکتے لہٰذا ان کا استیفہ قبول کیا جائے جج گلزمیر سلنگی نے اپنا استیفہ ریجسٹار سندھ ہائی کٹ کو ارسال کر دیا ہے